ہماری زمین ہے ہمارے جو جاپس ہیں ہمارے جو زمینیں ہیں ایکیور کی جاتی ہیں اس کے بعد پہلی پرفرنس ہوتی ہے سیکیورٹی فورس اس کو دی جاتی ہے دوسری پرفرنس ہوتی ہے کہ اس کو کوئی انڈسٹریلائزیشن کیلئی کرے حالانکہ تین سال ہو گئے ہم نے کہیں کوئی انڈسٹری بنتے ہوئے بھی تک نہیں دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے منرلز ہیں ہمارے جو یہاں نالے ہیں ان کی اتنی زیادہ خدائی ہو رہی ہے جو پرمیٹڈ لیول سے اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری ارگیشن کنال سے ان کا پانی سوک گیا ہے وہ کافی جگہ ہماری دان کا بہت نقصان ہوا کیونکہ دیون ہوئی ہیں سولی ڈیپینڈنٹ اور بارش بارشیں ہوئی نہیں اسی طرح جو ہمارے کانٹریکٹس ہوتے تھے پہلے زمانے میں چاہے وہ آرین بی کی ہوتے تھے چاہے پی ایٹی کے ہوتے تھے اس میں جو سامان وغیرہ خریدنا ہوتا تھا تو یہاں کے ٹھیک اتار کرتے تھے مگر اب وہ کانٹریکٹ بھی باہر کے لوگ کو دیے جاتے ہیں اور وہ پھر یہاں چاہے سڑک کا کانٹریکٹ ہو چاہے ایمز کا کانٹریکٹ ہو چاہے جمہو کا ایمز ہو چاہے کشمیر کا ایمز ہو جو بھی ہیں بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں چھوٹے کانٹریکٹس وہ سب باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے لوگوں کو یہاں سبلیٹ کرتے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ڈی لیمیٹیشن کمیشن کو آپ نے لیے کہ ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو جتنا ہو سکے بے اکتیار کیا جائے ان کو جس ایم پاور کیا جائے اور ایسے میں اب جو سب سے لیٹنس جو چیز ہوئی ہے وہ ہے ہماری ایڈوکیشن پہ انہوں نے اب پتہ ایف ایٹی کے تین سو سکول جو کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کو ان کو الزام دیا جاتا ہے جماعت اسلامی اپلی ایڈی جماعت اسلامی کوئی کرمنل جماعت ہے کیا وہ کوئی وہاں بندوں کی ٹریننگ دیتی ہے کیا کوئی ترشول کی ٹریننگ دیتی ہے کیا کوئی تلوار اکھانے کے لیے بچوں کو کہتی ہے جو کہ کئی شاخہوں میں ہوتا ہے ترشول تلوار ان کو سکھاتے ہیں یہاں تو وہ مارڈن ایڈوکیشن دیتے ہیں وہی سیلیبس ہے ان کا جو دوسرے سکولوں کا ہے مگر فرق کتنا ہے کہ وہاں پر جو گریب بچے ہیں ہمارے وہ کم سے کم فیز دے کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو بند کر دو اس کے بعد جو ہمارے سکول گورنمنٹ لینڈ میں ہے ان کو بند کر دو یعنی کہ ہمارے لاکھوں بچے اور ہزاروں کے تعداد میں ہمارے جو سکول کے ٹیچر ہیں تو کرنا کیا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لوگوں کے جو بچوں کی تعلیم ان سے چھیننا چاہتے ہیں تو اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہماری زمین جو گاس چرائے ہیں دوسری ہے وہ لے کے سکیورٹی فورسز کو دی جاتی ہے مگر سکول جہاں بنے ہیں دس بیس تیس چالیس سال سے ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو سکول بند کر دو اور زمین ہمیں واپس کر دو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو یہ بات کریں تو کیسے کریں ایک طرف سے کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے دوسری طرف سے نائے کے چھاپے آپ کے ای بی کے چھاپے آپ کے ای سی بی کے چھاپے آپ کے اس آئے کے چھاپے روز کے کئی بزنسمنوں کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں روز نوجوانوں کو پکڑ کے کہاں رکھتے ہیں ان کو کیا رکھتے ہیں کوئی حضا کتاب نہیں میری تو گورنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہوں جو آپ ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے لیتے ہو ان کا حساب دیجئے کہ وہ کہاں ہیں کیا ہیں ان کے نام کون سے جیل کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا ابھی حالی میں صدو میں جب ایک سومو میں بلاسٹ ہوا اور وہ بھی کیوں ہوا کیونکہ میرے پاس کئی لوگ شکایت لے کے آتے ہیں کہ جو وہاں کیپ والے ہیں شپیان میں وہ جا کے لوگوں کے گھروں سے ان کی گاڑیاں لے لیتے ہیں ان کے سومو دل لیتے ہیں کوئی دوسری گاڑیاں لے لیتے ہیں اور اس کو دن پر استعمال کرتے ہیں اس میں بلاسٹ ہوا ہے ایک لڑکا شوکت احمد شیخ کو پکڑ کے لے گئے اس کو وہاں ریمانٹ لے لیا تھانے میں اس کا اور اس کے بعد دن دن ہو گیا تو کہا کپارا میں انکاؤنٹر میں مارا گیا مجھے یہ بتائیے جو پولیس کسٹڈی میں ایک لڑکا ہے شوکت احمد شیخ جو ڈرائیور ہے بیسکلی تو وہ کپارا کہاں پہنچ گیا جہاں اس کو انکاؤنٹر میں مارا گیا تو یہ جو چانس انکاؤنٹرز ہوتے ہیں چانس انکاؤنٹرز میں سیویلینز کو مارا جاتا ہے اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دی جاتی ہے ہمارے انرسٹیوشنز ختم کر دیئے انہوں نے ابھی آمیر مانگرے کے لیے آپ کے کوٹ نے بولا کہ انس کو باڈی ملنی چاہیے اب اس کی بھی نہیں سنتے ہیں یہ کسی چیز کی نہیں سنتے ہیں تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اور اوپر سے ابھی ابھی ہمارے جو وائس رائز صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ساری گورنر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ کہ جو ہم مفت میں بجلی نہیں دے گئے ارے یہاں تو دو بل بھوتے ہیں گروں میں وہ آٹھ اٹھ سو روپے دیتے ہیں ہماری ریاست کی بجلی تو آپ پورے ملک میں خرش کرتے ہو آپ نے پنجاب میں بجلی فری کر دی آپ نے بجلی میں بجلی فری کر دی آپ اور جگہ بجلی فری کرتے ہیں اسے فیصدی لوگوں کو آپ فری راشن دیتے ہیں ہم تو کچھ بھی فری نہیں مانگتے ہیں مگر ہمیں ہمارا ہی پاور واپس دے دو بجائے واپس دینے کی جو ہمارا پاور آپ لیتے ہو آپ لیتے ہو کہ آپ ملکت میں بجلی آپ کو نہیں ملے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ان کو دیکھ لینی چاہیے مگر سب سے بڑی بات جو ہے میں جو روز میں سنتی ہوں کہ آج دو لڑکے تین لڑکے چار لڑکے ہمارے روز جو ہے جا بھاک ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری یہاں لوکل رکریٹمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے تو میری یہ گزارش ہے یہاں کے والدین سے اور ان بچوں سے بھئی اپنی جانیں بچاؤ کیونکہ ان کے لیے آپ کو مارنا ایک انسینٹیو ہے ان کو پیسہ ملتا ہے ان کو پرموشن ملتا ہے اس وقت جمعہ کشمیر مسئیبت میں ہیں ہمیں آنے والے وقت میں آپ کی ضرورت ہے یہاں کے جوانوں کی ضرورت ہے یہاں کے بچوں کی ضرورت ہے اس لیے یہ بندوق مت اٹھاؤ ان کو اس طرح آپ کو روز روز چار چار پانچ پانچ دکھوں کو یہ جس کو دو دن بھی نہیں ہوتے ہیں ملٹنسی جوائن کی ہے اس کو بھی مار دیتے ہیں جس نے ملٹنسی جوائن نہیں بھی کی اس کو وہاں سے شپیان تھانے سے لے کے کپوارہ کیسے پہنچایا کیسے اس کو مار دیا تو میری گزارش یہی ہوگی سب سے کہ یہ کام ٹھیک نہیں اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے اور کشمیری پندک جو ابھی بھی ہمارے لگے ہوئے ہیں ہٹال میں جب میرے ٹائم میں حالات خراب ہو گئے تھے حالان کی اس وقت خدا نہ خاصتہ خوش قسمتی سے کوئی پندک مارا نہیں گیا مگر اس کے باوجود ہم نے سترہ مہینے ان کو گھر کر کے دن کھا دی آج وہ اتنے دنوں سے ہرطا پہ ہے اور میں پھر سے ایک بات گزارش کرتی ہوں اپنے لوگوں کو اپنے جو ہمارے مولویز ہیں کہ آپ بھی مسجدوں میں کہیے یہ ہمارا اساسہ ہے کشمیری پندک ہمارا اساسہ ہے بی جے پی جب یہاں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ہم کو بدنام کرنے کیلئے اس کو استعمال کرتی ہے ہم اپنے اساسوں کو سنبھالیں اپنے کشمیری پندوں کو سنبھالیں یاترہ آنے والی ہیں اور یاترہ کے لئے جو انہوں نے ایسا ماحول بنایا جیسا کوئی حملہ بار آنے والا ہے یہ یاترہ ہمارے مہمان ہیں سیبروں سالوں سے تو ہم ان کی دیکھ بال کرتے ہیں تو آپ نے تو ایسے اتنے ناکے لگائے ہوئے جیسے پہلی بار یاترہ ہو دی ہے تو یہ سب ہماری مشکلات ہیں یہ مسئلتیں ہیں ہمارے اوپر جو اس وقت ہیں مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں دیکھو ان کی کوشش ہے یہ ہم سے ہماری زمین چھین رہے ہیں ہماری نوکریاں چھین رہے ہیں ہماری منرلز چھین رہے ہیں ہمارے پانی چھین رہے ہیں ہمارے اساسیں چھین رہے ہیں ان کو آپ سے آپ کی حمد چھیننے مر دیجئے یہ جو ہمیں ایک شکست خردہ ایک ہمیں ذہنیت کا بنانا چاہتے ہیں ایک ہلپ لیسنس کی ہمیں ایک وہ دینا چاہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا جو ہو گیا سو گیا یہ نہیں ہے میں نہیں مانتی جو ہو گیا سو ہو گیا ہم سب کوئی کٹھا ہونا پڑے گا اب یہ اے سی می کا چھاپا بڑا کسی کو نکالتے ہیں یہ جی ملٹرنسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کو ویسے بدنام کرتے ہیں کسی کو کہتے ہیں یہ کرپشن میں ہے ان کو نکالتے ہیں میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ان کی جانسے میں مت آؤ جب آپ کے ہمسائے پہ چھاپا پڑا پورے مولے لوٹ وہاں جاؤ اور اس کی دارست بندھو اس کے ساتھ کھڑے آؤ جاؤ کسی کو جھوٹ مورتا کرپشن کے کرپشن کے چارجز تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ان کو لگنے چاہیے سب سے بڑی کرپشن کا ڈراما تو آج مہراشترہ میں ہو رہا ہے بہاتی میں ہو رہا ہے جہاں ایک ایک ایمیلے کو سو سو دو دو تین سو کروڑ میں خریدا جا رہا ہے جہاں ان کو سب سے چار ہوتیلز میں لکھا جا رہا ہے اس سے بڑی کرپشن کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے یہاں تو جمہور کشمیر میں باہر سے آتے ہیں لوگ اور یہاں سے سوٹ کیس لکے جاتے ہیں پیس ہوگی وہ کیا ہے تو اس لیے جب بھی آپ کے محلے میں آپ کے جگہ کئی کسی ملازم کو میلٹنسی کے نام پہ نکال دیتے ہیں کرپشن کے نام پہ نکال دیتے ہیں اور کوئی ڈھوٹا الزام اگر کرپشن پرو ہو جائے کورٹ میں نکال دیجئے بے شک نکال دی ہم نے بھی نکال دیں اپنے وقت میں مگر یہ کیا ہو گیا کہ بھئی نام آ گیا تو اس کو نکال دیں تو وہاں کے لوگوں کو وہاں کے ہمسائیوں کو ان کے لگوں کے پاس جانا چاہیے ان کو ہمت دینی چاہیے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے لئے انٹچبل بنیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہم اور نیشنل کانفرنس عوامی نیشنل کانفرنس اور کمینس پارٹی آف انڈیا کمینس پارٹی مارکسز ہم ملے اکٹھے ہو گئے ہمارے تو اتنے سارے ایک دل آفات ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں اور آنے والے وقت میں بھی اکٹھے چلیں میری کوشش یہی ہے باقی اللہ تعالی جانتا ہے بہتر جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے تو میری لوگوں سے آج آپ سب کو بلانے کا میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی ہے اگر ہم ہمت مار گئے ہمت ہار گئے اور شکست کھردہ لوگوں کی طرح اللہ تعالی نہ کرے ہم گر بیٹھ کے چپ چاپ ہم نے سب قبول کر لیا تو خدا نہ خاصدہ ہماری جو گازہ سپرپ ہے ان کے کچھ اختیارات ہیں اس سے بطر ہو جائیں گے یہ میں آپ بالکل سابسا بتانا چاہئے